آج ہم بات کریں گے دی پنجاب ایڈوکیشنل انڈاوپمنٹ فنڈ جسے ہم پیف کے نام سے بھی جانتے ہیں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اسلام علیکم میں ہوں محمد جنید انجوم اور آج میں آپ کو بتاؤں گا دی پنجاب ایڈوکیشنل انڈاوپمنٹ فنڈ یعنی کے پیف کے جو سکولرشپس ہمیں آفور ہوتے ہیں میں موسٹلی کور کرتا ہوں فورن کے سکولرشپ آج میں وہ سکولرشپ بتاؤں گا جس سے آپ پی ایڈی کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں کسی بھی فورن کنٹری میں تو انہوں نے سکولرشپ لکالا ہوا ہے جی سی ایم ایم ایس سکولرشپ اگر میں اس کو اوپن کروں تو بیسیکلی یہ ہے چیف منسٹر میریٹ سکولرشپ جو کہ پی ایڈی فورن سکولرشپ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے ان کی ایک سیدھی سی بات ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ ٹوپ فیفٹی رینکڈ یونیورسٹریز کے اندر آپ کسی بھی یونیورسٹری میں ایڈمیشن لے لیں لیکن ایڈمیشن آپ کا ان کے بتائے ہوئے کسی سبجیکٹ وائز ایڈیا میں ہونا چاہیے تو سب سے پہلے ہم ایلیجیبیلیٹی کرائیٹریا دیکھ لیتے ہیں کہ آپ کے پاس سب سے پہلے ویلیڈ ایڈمیشن آفر ہونی چاہیے کسی بھی ٹوپ فیفٹی یونیورسٹریز میں سبجیکٹ وائز سبجیکٹ وائز کیا ہے یہ میں آگے ڈسکس کر رہا ہوں اس کے علاوہ آپ کی کسی بھی اگڈیمک کیریئر کے اندر کسی بھی سٹیج پر سکسٹی پرسنٹ سے مارس کم نہیں ہونے چاہیے آپ کی منتلی جو فیملی کی انکم ہے وہ ٹو لیک سے کم نہیں ہونی زیادہ نہیں ہونی چاہیے میکسیمم ایج آپ کی ٹھرٹی فائیو ہونی چاہیے بیفور دی اپلیکیشن اور آپ نے اس سے پہلے کوئی بھی فورن سکولرشپ اویل نہ کیا ہوا ہو اس کے بعد کہ وہ جس سال میں آپ نے اپلائی کیا ہے وہ سکولرشپ آپ کو اسی سال ملے گا اس کو اگلے سال کے لیے سٹیج نہیں کروایا جا سکتا اور تمام پاکستانی نیشنلز جو ہیں اس کو اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد جو امپورٹن نوٹ ہے کہ جو اگزسٹنگ پرمنٹ یا جو گورنمنٹ فیکلٹی ہے یا جو بھی گورنمنٹ کا سرونٹ ہے وہ اس سکولرشپ کے لیے اپلائی نہیں کر سکتا یہ کور کیا کرے گی یہ آپ کی ٹوشن فیک کور کرے گی بورڈنگ اور لوجنگ ایس پر اپروول ریٹس ہیلتھ انشورنس ایئر فیر اس کے علاوہ ڈسپلین وائز الوکیشن انہوں نے کہا کہ ایٹی پرسنٹ جو اس کا سکولرشپ ہے پورسنٹ جو ایٹی پرسنٹ جتنے بھی نمبر آف سکولرشپ یہ آفر کروا رہے ہیں فورجمپل اگر سو کروا رہے ہیں تو اسی سائنس ریسپلن والوں کو ملیں گے اور بیس آرٹس والوں کو ملیں گے اس کے علاوہ جیوگرافیکل ڈسٹریبیشن بھی ہے کیونکہ چیف منسٹر کا پروگرام ہے تو یہ نائنٹی پرسنٹ جو ہے پنجاب کے دو میسائل کے اوپر سٹوڈنٹس کو ملے گا اور ٹین پرسنٹ جو ہے ادر فیڈریشنز کو بھی یہ ملے گا تو موسٹلی یہ جو سکولرشپ ہے زیادہ تر پنجاب کے سٹوڈنٹس کے لیے ہیں تو ہم اس کی ڈیٹیل میں جاتے ہیں جو ہم اس کا اپلیکیشن فارم دیکھتے ہیں بسیقلی جس میں انہوں نے سارا کچھ بتایا ہوا ہے تو میں سوچ رہوں کہ آپ کو وہیں سارا کچھ ڈسکس کر دوں تو سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ یہ اس کا اپلیکیشن فارم ہے چیف منسٹر میریٹ سکولرشپ سی ایم ایم ایس سب سے پہلے آپ نے یہاں اپنی تصویر لگانی ہے وہی بات کہ آپ نے ٹو فیفٹی کیو ایس رینکٹ میں سبجیکٹ وائز آپ نے ایڈمیشن لینا ہے آپ کے سکسٹی پرسنٹ سے مارکس کم نہ آئے ہو کبھی بھی ٹو لیکس سے آپ کی آمدن کم ہو ایج آپ کی تھرٹی فائیب یئرز ہو ٹھرٹی فرس مارچ ٹوانٹی ٹوانٹی ون یہ اس کی ڈیڈلائن بھی ہے اس کے علاوہ آپ نے جو بھی سکولرشپ لیں گے وہ اسی سال ملے گا نیکس جیر پہ ڈیفر نہیں کیا جائے گا اور تمام پاکستانی نیشنلس کے لیجیبل ہیں اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ آپ تمام چیزیں کیئر فولی پڑھیں اپنی کریکٹ انفرمیشن دیں فالس انفرمیشن نہ دیں اور اپنی فائنینشل ریپورٹنگ کے لیے وہ آپ کو کہتے ہیں کہ اپنے پیرنٹس اور گارڈینس سے ضرور کنسلٹ کریں اگر کوئی ایسا کوئس چین ہے جو کہ ویلیڈ نہیں ہے آپ کے لیے تو آپ وہاں نوٹ اپلیکیبل یعنی کے اینس سلیش اے رکھیں اس کے علاوہ جو ڈاکومنٹس آپ کو ریکوائرڈ ہیں سب سے پہلے آپ کو اڈیمیشن آفر فور فی ایش ڈی فال ٹونٹی ٹونٹی ون آپ کے پاس ہونی چاہیے آپ کی اٹیسٹڈ کوپی آف سی این ای سی کوپی آف پاسپورٹ اٹیسٹڈ کوپی آف آل ایڈکیشنل ٹیسٹریمونیلز سی وی آپ کا ریسرچ پروپوزل آپ کا ایفی ڈیویٹ اور لیگل پیپر اس کا سیمپل نیچے دیا ابھی جب ہم نیچے چلتے ہیں تو میں آپ کو دکھاتا ہوں کوپی آف لازٹ پیڈ یوٹیلیٹی بیل جو بھی آپ کا ہو سکتے ہیں الیکٹریسٹی گیس یا فون کا اٹیسٹڈ کوپی آف ٹومیسائل جو کہ آپ شو کروائیں گے کہ آپ پنجاب کے رہائشی ہیں کوپی آف پریویس منت پیسلپ یا تو اپنی پیڈنس کی یا جو بھی آپ کا گارڈین ہے اس کی تھری پاسپورٹ سائیس فوتوگراف ویڈ وائٹ بیکگراؤنڈ اس چیز کو آپ نے متے نظر رکھنا ہے بلو بیکگراؤنڈ نہیں لگانا اور اس کے علاوہ کوئی بھی ادھر آپ کا سپورٹنگ مٹیریل ہے جس طرح کہ آپ کے پاس آپ کی پبلکیشنز ہیں لینگویج ہے اس کے علاوہ جو بھی آپ کے سرٹیفکیٹس ہیں آپ یہاں اٹیش کر سکتے ہیں اپنی انٹیلیکٹوال چیز کو شو کرنے کے لیے یہ ہے سب سے پہلے آپ دیکھنے کے انفرمیشن ہیں فرسٹ نیم، میڈل نیم، لاسٹ نیم سی این آئی سی نمبر، پاسپورٹ نمبر ایکسپائری ڈیٹ آپ کی ڈیٹ آف برث، جنڈر ایڈریس، سی ٹی تو مثال دیکھیں منڈیٹری لکھا ہے تو یہ لازمی لکھنا ہے پرووینس، ٹیلی فون نمبر ایمیل ڈریس بھی منڈیٹری ہے آپ کا میڈیٹل سٹیٹس آپ کی اکڈیمی کالیفکیشنز اور جس یونیورسٹری میں آپ کو اڈیمیشن مل ہے اس کی ڈیٹیل اچھا، اب اگلی بات انہوں نے کہا تھا پریفر سبجیکٹ ایڈیاز تو آپ نے ان ایڈیاز میں سے ہی کسی میں ایڈیمیشن لینا ہے جس میں آرکیٹیکچر میں یہ تین فیلز دیمی ہیں کمپیوٹر سائنس ہو الیکٹریکل یا الیکٹرونک انجنیرنگ میں یہ چار فیلز دیمی ہیں میکینیکل، ایرانوٹیکل اور منفیکچرنگ انجنیرنگ ہو سکتی ہے مائننگ میں یہ تکنولوجی یعنی کی کال تکنولوجی بائیولوجیکل سائنس، نینو بائیولوجی، بائیو پروسیسنگ اسی طرح سائیکولوجی، ویٹینری سائنسیز فیزکس این ایسٹرانومی میں جو ریکوائیڈ فیلڈ ہیں انوارمنٹل سائنسیز، ارث این مرین سائنسیز کمیسٹری میں یہ تین فیلڈ ہیں میٹریل سائنسیز، جیوگرافی اس میں یہ ایک فیلڈ ہے اس کے بعد آرٹس میں آئے تو انہوں نے یہ فیلڈز دیئے میں تو آپ نے ان کو بڑے کیئر فولی پڑھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کا جو پی ایسٹی دیمیشن ہوا ہے کہ آپ جس میں لینے چاہ رہے ہیں وہ کیا اس چیز میں لائے کرتا ہے ان لسٹ میں لائے کرتا ہے اگر اس لسٹ میں لائے کرتا ہے تو آپ لیجی بل ہوں گے اگر آپ کو سپورٹ نہیں کریں گے اگلی چیز آپ نے اگر کوئی ریسرچ آرٹیکل پبلش کی ہے تو ان کی ڈیٹیلز آپ یہاں دیں گے اگر آپ نے کہیں جو بغیرہ کی ہے امپلائیمنٹ ڈیٹیلز آپ یہاں دیں گے اگر آپ کو سلیکٹ کر لیا گیا تو آپ کو لیو مل جائے گی کہ نہیں ملے گی اس چیز کو بھی آپ نے منشن کرنا ہے اگر ہے تو آپ کی اگر اپلائی کر رہے تو اس طرح ان کی انفرمیشن اس کے علاوہ فیملی انفرمیشن ان کی وغیرہ اور جو کچھ وہ کام کرتے ہیں سپاؤس کی انفرمیشن اگر آپ کہیں انپلائیمنٹ کر رہے ہیں تو اس کی انفرمیشن اس کے علاوہ آپ کی انکم کی انفرمیشن انول انکم انفرمیشن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی فیملی انکم میں نیکس شیئر کوئی خاص انکریز یا ڈکریز آ سکتا ہے تو اس کو آپ یہاں منشن کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کے ٹوٹل ایسٹس جو کچھ بھی آپ یہاں منشن کریں گے جو آئیوری جاپ کے فیملی ایکسپنسیز ہیں وہ بھی آپ کے یہاں منشن ہوں گے اس کے علاوہ آپ کی فائنانشل نیڈز جو ہیں ریکوارمنٹ او فنڈ فور ڈکری اور آپ نے تمام چیزیں جو ہیں اس کو پاکستانی روپیز میں منشن کرنی ہے یعنی کہ جو آپ نے ایڈویشن لیا ہے چیز جگہ تو وہاں ایڈویشن فیز وغیرہ بورڈنگ اور لوجنگ کے ایکسپنسیز جو کچھ بھی ہے آپ نے یہاں روپیز میں بتا دینا ہے اور اگر وہ سکالرشپ بھی کوئی دے رہی ہے یعنی کہ کچھ سپورٹ آپ کو اس یونیورسٹی سے مر رہی ہے کتنے روپے کی مر رہی ہے جو جو کچھ بھی ہے جو جو آپ کو سپورٹ یہاں کہیں سے مر رہی ہے وہ آپ نے یہاں منشن کر دینی ہے اس کے علاوہ اگر آپ نے پیف کے علاوہ جسی سیجنسی سے آپ نے ہلپ مانگی ہے وہ بھی آپ نے یہاں منشن کرنی ہے یہ آپ کے سٹیٹمنٹ آف پرپس ہے کہ اگر آپ کو وہ بھیج دیتے ہیں تو آپ واپس آکے پاکستان کو کیسے فائدہ دوگے اور اس کے علاوہ کہ اگر آپ کو وہاں بھیج دیا جائے تو آپ کیا ہو کرتے ہو کس طرح کا نالج اور کس طرح کی سٹڈی آپ کروگے کیونکہ لیٹر آن پاکستان کلیفٹ روٹ فل ہو اس کے علاوہ وہ کہتا ہے کہ اگر آپ اپنے سکولرشپ کے لیے کچھ بھی سپورٹنگ انفرمیشن یہاں ڈالنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں منشن کر سکتے ہیں یہ انڈر ٹیکنگ ہے یہ بھی آپ اس کو سائن کر کے دیں گے اس کے بعد یہ وہ سٹام پیپر ہے جو کہ آپ نے پچاس روپے مالیت کے سٹام پیپر کے اوپر یہ سب کچھ پرنٹ کروانے ہیں ٹھیک ہے اور پھر اپنی اپلیکیشن کو یہ جو میں نے اوپر آپ کو ڈاکومنٹ کی لسٹ بتائی تھی اس چیک لسٹ کے ساتھ اس کو اپلیکیشن کو سبمٹ کروانے ہیں تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس سکولرشپ کی سمجھ آگئی ہوگی آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا اور ہمارے چینل کو لائچ بھی کیجئے گا اور فیس بک پہ ہمیں فالو بھی کیجئے گا تو ڈیکس ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ